یہ ہیں سیالکوٹ سے محمد بن دعود جنہوں نے اپنی ہونے والی بیوی کو اس کی خوبصورتی کے مطابق تحفے میں چاند پر کمرشل رکبے سے ایک اکڑ زمین خرید کر دی ہے جس کو بیوی اور گھر والوں نے دیکھتے ہی کہا یار یہ کیا نئے شکوبہ چھوٹ دیا اس میں انشاءاللہ پلاٹنگ شروع کر رہے ہیں جیسے دنیا کا یہ پاکستان کا ملک ریاض ہے ہم چاند کے ملک ریاض بنے گئے محمد بن دعود آپ نے اپنی ہونے والی بیوی کو چاند پر جگہ لے کے گفٹ کی ہے کیسے خیال آیا کیوں آیا اور چاند پر ہی کیوں اپنے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں میرا نام حمد بن دعود ہے اور الحمدللہ میں عالم کا کورس کر رہا ہوں میرا چھوہ سال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بزنس بھی کر رہا ہوں اپنا ٹریول ایجنسی کا ماشاءاللہ یہاں پرنسیال کوٹ میں اور خیال جہاں تک آپ کی بات رہ گی کہ چاند پر زمین کا خیال کیسے آیا ایسی بس ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کیا توفہ دیں عید پر عیدی کیا دیں عیدی دینی تھی آپ نے عیدی دینی تھی رمضان کے مہینے میں میں نے خرید ہے اس کو تو عیدی دینی تھی میں نے سوچا یار کہ دنیا میں تو جو کچھ ہے وہ ان کے قابل نہیں ہے ایک لیول ہے نا ان کا آخر کیا بات ہے بھئی آپ کا بھی لیول ہے وزیراعظم ہے نا تو پھر میں نے دیکھا بہلے شیشے میں کھڑے ہوگا اپنی صحت کی طرف میں کیا دے سکتا ہوں تو پھر مجھے خیال آیا کہ چاند پر زمین جو ہے نا وہ ٹھیک ہے تو اس میں میں نے ریسرچ کی کہ کہاں سے ملے گی کیسے ملے گی کچھ ایک دو انٹرویوز دیکھے پھر مجھے ایک ویب سائیڈ ملی لونار کے نام سے تو اس پہ میں نے خرید دی تقریباً ایک اکر کیونکہ میری صحت اتنی دی ایک اکر یہ فورڈ کر سکتا تھا ہمیں صحت کے حساب سے اگری اگری تو میں نے وہ جناب ایک اکر زمین خرید لی کتنے میں خرید دیا وہ تقریباً مجھے سو ڈالر میں پڑ گیا سو ڈالر میں آپ نے کسی کو نہیں بتایا خود ہی چپ کیسے آپ نے سارا سرچ کیا میں نے کسی کو نہیں بتایا گھر میں بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کو کن کو وائف کو مرشد کیا بات تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ کیا نئے شگو بھا چھوڑ دیا میں نے کہا سی ویدھے شگو بھے آنا پر شگو بھے چڑھتے ہیں آجا نہیں نہیں آپ نے جب یہ سوچا کہ میں ان کو کوئی عیدی بھیجتا ہوں یہ آپ کی کوئی کزن ہے love marriage کیا ہے سینہ کیسے آپ یعنی اتنا فرینک ہو سکتے ہیں جی میری کزن ہے میرے تایا کی بیٹی ہیں اور arrange love ہے پہلے arrange ہوئی ہے پھر love ہوگیا اور انشاءاللہ آپ شادیاں قریب ہے آپ کو شادیاں میں بلائیں گے انشاءاللہ نومبر میں ہے بائیس نومبر کا ولیمہ تھے ہوئے اور ایک اور خوشخبری میں آپ کو دوں گو بھی سرپرائز ہے کہ انشاءاللہ یقم نومبر کو ہم جو ہے نا وہاں مدینہ پاگ میں جا کے نکاح کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ واجیبہ تو ایک یہ بھی جو ہے نا زبردستی اچھا مجھے بتائیں آپ کو یہ آئیڈیا جو آیا کہ میں چاند ان کو گفٹ کرتا ہوں چاند نہیں گفٹ کرتا زمین گفٹ کرتا ہوں چاند یعنی وہ ہی نا پھر سیت کے ساتھ سے آپ نے سوچا اتھو ایک پلاٹ ہی لے سکتا ہوں آہا بلکل تو کتنی جگہ آپ نے لی میں نے ایک اکڑ لیا ایک اکڑ ہاں اس میں انشاءاللہ پلاٹنگ شروع کر رہے ہیں تو ایک دو پائنٹ کا دفتر بھی ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ پلاٹنگ کر کے کیا کریں گے جی اتھر اس میں جیسے دنیا کا یہ پاکستان کا ملک ریاض ہے ہم چاند کے ملک ریاض بنیں گے انشاءاللہ ہاں بیچ دیوں کے سارا بیچ دیوں کے پلاٹنگ کر کر گئے گھر والوں نے کیا کہا جب آپ نے یہ ساری فائلیں لے کے آئے اور ان کو کہا جی میں نے چاند پر جگہ لیا ہے گھر والوں کو میں نے جب فائلیں دکھائی پہلے تو وہ مانے نہیں کہ یہ کیا خوش ہو رہے تھے کہ نہیں وہ چوپی یہ پاگل ہے بس لگا ہوئے کیا یہ کیا تو میں نے کہا کہ نہیں جی خرید دیا واقعی پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ اب میری زمین اوپر چلی گئی ہے آپ لوگ زرہ بیٹ سے نیچے آجائیں زمین پر سویا کریں میں زرہ چاند کا ملک رہا اور پھر وہ مزے کی بات ہے کہ اس کے بعد چاند جو ہے وہ چھپ گیا رمضان چلا گیا مجھے ٹینشن لگ گئی دو دن میں پتہ نہیں چاہنے کی تیٹر گیا میری زمین لیا گیا وہ بڑا مشکل ہو گئ تھا میرے لی جب تک چاند مجھے نظر نہیں آیا دوبارہ یہ کتنے پیسے بنے آپ کے پاکستانی اگر کنورٹ کریں یہ تقریباً تیس ہزار پر بنتا ہے تیس ہزار میں ایک اکڑ جگہ لیا تیس ہزار میں سارا اگر مرشد راضی ہو جائے اگر وہ مان جائے تو میں کہا تم سستہ ہو گئے کیڑے مرشد نہیں ہو یا لنڈیشتے نہیں مل دے نہیں نہیں وہ دیکھیں نا مان گئے چاند پر زمین بہت ایک ایڈوینچر ہے کہ یہ کیا چاند پر زمین بھائی مبارک بادے بھی آئی ہیں تیس ہزار دیکھ کے مرشد اندازہ لگا سکتا ہے جیڑے تیس ہزار پساند آگے ہیں جنہوں میں پساند آگے ہیں اور پھر آپ کی سوچ جو چوئیس ہے کیا بات ہے بھائی آپ نے سوچا کہ ان کو میں چاند پر گفت کرنا پڑتا ہے نا بھائی خوش ہو نہیں آپ کو شادی ہوئی ہے نہیں ابھی بھائی پھر آپ کو کیا پتا ہوں اور بھائی میں چاند پر گفت نہیں لے کے دوں گا جگہ نہیں لے کے دوں گا آج آپ مجھے بتائیں واقعی کسی نے کچھ نہیں کہا جب آپ نے یہ تیس چالیس ہزار پر آپ نے اس کے پر اوپر خرچ کر دیا صرف ڈاکومنٹس کے اوپر جبکہ اگزیسٹ ہی نہیں کر دی کوئی چیز نہیں کسی نے کچھ نہیں کہا بس وہ ایک جیسے خوش ہو گئے تھے کہ بس اور کیا کہنا تھا کسی خیالی پلاو بنانے میں اور مدد ملے گی بس کسی نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا اپنا کما رہا ہے اپنا اڑا رہا ہے ہمیں کیا لگے کہا کرتا ہے کیا حال میں والد صاحب نے کیا نہیں کہا یہ تو نہیں انہوں نے کہا ویسے ہی میں نے کہا کہ وہ اپنی مرشد کو خوش کیا ہے میں نے ایتن ٹھیک ہے کوئی بات میں یا جنت نو ملے گی اچھا پیسے آپ نے سرچ کیا تو بی آنسٹ کہ یہ فیک چیزیں ہیں اور آپ نے پھر بھی پیسے آپ نے دے دیئے یا رو بس مرشد کی سمائل کیلئی میں نے جو نا وہ اتنا خیر میں نے ریسرچ نہیں کیا کہ فیک ہے نہیں فیک میں نے ایک دو انٹرویو ویسے بھی دیکھے تھے کسی اور چینل کے تو اس پہ بھی انہوں نے جو نا اپنی بیمیاں خوش کی ہوتے بڑی خوش تھی وہ وہ خوش تھی یہ بھی خوش ہیں میں بہت زیادہ میں نے سوچا ہے میں بھی خوش کر لوں یہ آپ کا شادی سے پہلے یہ حال ہے دیکھ لیں پھر گروالے کہتے ہیں نا شادی کے بعد کیا کرو گے بھائی؟ شادی کے بعد مجھے لگتا کہ وہ مریخ پہ خریدنی پڑے گی ہوں میرے کو خرید لینا بھائی میں نے انہوں پیکج دے آنگا بائی ون گیٹ ون فری ویسے یار ایک مرلا پاکستان بھی لے لیتے ہیں یار وہ نہیں ضرورا ہے بچہ آنٹ پہ چلے جانا پھر کیا کرنے پاکستان میں لے کے وہاں جا کے بعد ہو جانا ہے تو ادھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ ادھر کھیلیں گے کودیں گے کھائیں گے جنگل میں منگل کریں گے بس کیا بات ہے بھائی آپ کی؟ سوچ کو سلام ہے میری یقین کریں جو آپ کی میسیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ میری میسیز ماشاءاللہ یونیورسٹیوں پارڈی ہیں بی ایس انگلیش کر رہی ہیں ساتھ عالمہ کا کورس بھی کر رہی ہیں مستقبل میں کیا پلان ہے؟ پڑھائی کرنے کا اور کچھ کرنے کا؟ مستقبل میں بیزنس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ اور ساتھ پڑھائی عالم کا کورس مکمل ہو جائے گا میرا اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے تھوڑا سا دنیا کی ترہی ہو ٹک ٹاک پہ ہیں آپ؟ نہیں نہیں ٹک ٹاک وغیرہ نہیں ایسی فضول عرکتے نا کریے گا نہیں نہیں وہ نہیں ہم کرتے یہ جو آپ جو کس کام لگے ہوئے ہیں بیسٹ کام میں یقین کر رہے ہیں چاند کی زمین ہو پلٹنگ کر کر بیشتی ہو سارا کچھی اگلی دفع تُسی میرے کل آنے ہیں و 8 سے اترنا بھیجتے ہیں صحیح چاند دیں کمائی ہو نہیں و ایٹ سے اترنا بھیجتے ہیں اچھا تو وہ ساری چاند پہ جگہ آپ نے بیت gun آشا جو یار بھیجتے ہیں انشاءاللہ آپ جو یار دوست ہیںически جب آپ نے یہ کام کیا تو انہوں نے کیا کہا نہیں مانے کہ سر تن یک کہ threatened کوئی بھی نہیں مانا تو انہوں ہار نہیں پائے انہوں نے ہار نہیں پائے لانتہ پائیا پائیاں کدھر پھر نہیں بس ویسے میں حساب دا ہے تو اسے فیل نہیں کر دے میں بالکل نہیں کر دا سر فیل بہت ٹی تھٹی ہوں ہیں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو کیا کہنا چاہیں گے ان کو یہ کہنا چاہیں گے بھئی چاند پر زمین خریدنے کے لیے مجھ سے رافتہ کریں بہت ڈسکاؤن میں انشاءاللہ آپ کو زمین دیں گے ڈیلر باندھ رہے ہیں آپ سارے پراپرٹی ڈیلر چاند پر انشاءاللہ جب ویسے آپ نے پڑھائی کیوں نہیں کی دوسری ساتھ سکول کالج کی میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ ضروری ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں ضروری ہیں بلکل وہ زندگی گزارنے کے لیے وہ بھی ضروری ہے آج کل کے دور میں لیکن جو دائمی زندگی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے ویسے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار یہ میں پیسے تیس ہزار کہاں دے بیٹھا ہوں آیا تھا یار بس یہی میں کوئی چیز خرید لیتا جوتے کپڑے خرید لیتا اس کا زیادہ فائدہ ہوتا یہ تو نان اگزسٹنگ چیز ہے کس کا پتہ بھی نہیں آپ اس کو ٹینجیبل نہیں ہے ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ فائلیں میں آپ کو پرنٹ کر کے دے دوں یار دیکھ تو سکتے ہیں نا اس کو کیسے وہ جب چاند نکلتا ہے تو کیسے پتہ جلتا ہے میرے زمینے مجھے پتہ ہے سر میں نے لے نشان لگائے ہوں ہیں کہاں مجھے بتائیں کہ یہ کمپنی ہے کہاں کی کس ملک کی ہے یہ کمپنی امریکہ کی ہے وہ بندہ جسے خدا آپ نے بات کی جس نے جگہ بیچ نہیں تھی اسی کام کے لیے سپیشل ویب سائٹ ہے تو اس پہ کتنے کتنے پلوٹنگ ہوئی تھی مردوں کی اکڑز کی یہ سٹارٹ ایک اکڑز سے ہوتتی ہے آگے پھر پانچ دس جتنا چلے جائیں اس کی کیا ریٹ ہوتے ہیں مختلف ہے بڑھتے جاتے ہیں جیسے میرا سو ہے دو بے چل جائیں گے تو دو سو ہو جائے گا کچھ آف لگی ہوتی ہے تو وہ پونے دو سو ہو جاتا بس کی یہ ہے کہ میل آ جاتی ہے آپ ڈلیوری لینا چاہئے تو وہ کیسے ڈلیوری ملتی ہے ڈلیوری میں نے نہیں لی میں نے میل کروائی ہے میل کے بھی آخر وہ پیسے لیتے ہیں وہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں ریجسٹری آپ کے نام پہ کر دیتے ہیں انتقال آپ کے نام پہ کر دیتے ہیں کہ بھئی اتنی جگہ یہ آپ کے نام ہو گئی ہے تو جب آپ چاند پہ جائیں گے یہ آپ کی ہوگی اور مزے کی بات یہ ہم تھوڑے سے بندے نہیں باہر بہت پاگل بیٹھے ہوں ایسے یعنی تسی ماند رہے ہو تسی ہو نہیں میں پاگل نہیں باہر آرے پاگل ہیں ایک رقبہ جو ہے نا ایک ایریا چاند کا وہ پورے کا پورا سیل ہو چکا ہے اس پہ جگہ ہی کوئی نہیں ہے خالی پلاٹ ہی نہیں خالی پلاٹ ہی کوئی نہیں ہے آپ کو بڑی مشکل سے ملا پاٹ بڑی ترلے ڈالیں بڑی سفارشی ڈلوانی پڑی ہے واقعی میں وہاں پر فل ہو گئی ہے جگہ سر میں گئی رو نہیں ہے نا وہاں میں نے چیک کیا نا ساری انہیں نام رکھے ہوں جیسے ہمارا یہ سیٹی آوسنگ ہے دوسرے دیسے جیسے نام ہے نا ہمارے بحریہ شاید ان کی بھی ایسے نام ہے کیا نام ہے آپ کس ٹاؤن میں رہتے ہیں میں سر اپنا بحریہ ٹاؤن بناوں گا آپ تو اپنا بحریہ بنائیں گے لیکن آپ نے کس ٹاؤن میں جگہ خریدی میرے ٹاؤن کا نام پتہ نہیں کیا یہ کیا بات ہو یہ آپ نے جگہ خریدی ہے سر میں نے اپنا نام رکھنا ہے نا خود ان کے نام پہ چلنے ہی نہیں ہے لیکن بیسے آپ نے کس اریہ میں جگہ خریدی ہے میں نے سر چاند کے بلکل درمیان میں جگہ خرید دیا بلکل درمیان میں پلوٹنگ کر دیں گے نہ ادھر آنے دیں گے کسی کو نہیں در جانے دیں گے کیا بات ہے جی انہوں نے نئی چیز بتائی ہے کہ بقاعدہ وہاں پر آدھا حصہ انہوں نے بیچ دیا ہوا ہے پلوٹس جو ہیں وہ بگے ہوئے ہیں جگہ نہیں مل رہی ایسے بھائیوں کو جگہ خریدنے کی پیسے دہی جا رہے ہیں وہ لے جا رہے ہیں اور یہ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے موسیقی